اسلام علیکم ایرئی ونڈیس اس فہد ونڈیس اس کے لئے چینل سپیک انگلیش و فہد آج کی جو پلیلیسٹ ہے جو فیصلباد بورٹ سے جن کا تعلق ہے اور اس پلیلیسٹ میں جو ہے ہم صرف بک ون جو ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکرائب کریں گے جس میں ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے سینننیمز بتائیں گے اور ان کے میننگز کریں گے یہ جو بک ون ہے فرسٹ یور کی یہ سب سے امپورٹنٹ ون ہے بکوز اس میں آلموسٹ 38 مارکس کا پیپر جو ہے یہاں سے سیٹ کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے ٹرانسلیشن آتی ہے 15 مارکس کی اس کے بعد اس میں سے کوئی سنانسز آتے ہیں 12 مارکس کے اس کے بعد اس میں سے پنکچویشن آتی ہے آلموسٹ 5 مارکس کی اس کے بعد اس میں سے سینننیمز آتے ہیں 3 to 4 مارکس اور اس کے بعد اس میں سے ایمزی کیوز آتے ہیں 2 to 3 مارکس کے تو آج جو ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکرس کرنے جا رہے ہیں جتنے میں نے یہ ہائلائٹ ورڈز کیے ہیں these are the most important synonyms which are being used in past previous papers تو سٹارٹ کرتے ہیں جی the package was lying by the front door اچھا package کے لیے ورڈ لکھا ہے bundle, parcel, packet یا box, ڈبا, packet یا کچھ لوگ اسے پلندہ بھی translate کرتے ہیں پلندہ جو ہے وہ داخلی دروازی کے پاس پڑا تھا یا package دروازی جو ہے داخلی دروازی کے پاس پڑا تھا یہ front door کو کچھ لوگ صدر دروازہ بھی کہتے ہیں translation change کی جا سکتی ہے a cube shaped یعنی ایک ایسا ڈبا جس کی چھے اطراف ہوں یہاں پہ مطلب ہے مقب نما یا مقب شکل کا carton sealed with tape ایک مقب شکل کا ڈبا جس پر tape لگی تھی their name and address printed by hand their name ان کا نام and address اور پتہ printed by hand ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے یا درش تھے اس پر ان کا نام اور پتہ ہاتھ سے لکھا تھا اب یہ Mr. and Mrs. Leavis Mrs. Arthur Leavis یہ نام ہے 217E ان کا block number ہے 37th street گلی کا number ہے New York اور New York 10016 یعنی ان کا postal code اس کو آپ نے اردو میں ایسے ہی translate کرنا ہے Norma picked it up اب picked اور up جو ہے یہ جہاں پہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اٹھایا پکڑا lifted up یا held up Norma نے اسے اٹھایا unlocked the door دروازہ کھولا and went into the apartment اور یہ ہائشگاہ میں چلی گئی کمرے میں چلی گئی گھر میں چلی گئی یا flat میں چلی گئی flat or residence جو ہیں یہ apartment کے synonyms ہوں گے it was just getting dark اندھیرہ چھا رہا تھا یا کچھ لوگ اس کو translate کرتے ہیں کہ ابھی اندھیرہ جو ہے وہ چھا رہا تھا after she had put the lamb chops in the broiler after بعد میں she had put وہ رکھ چکی تھی lamb chops lambs کہا جاتا ہے بھیڑ کو chops کا مطلب چامپے ہوتے ہیں ٹکڑے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کے سامنے لکھا pieces slices or bits in the broiler broiler basically یہ grill کو کہا جاتا ہے یا oven کو کہا جاتا ہے گوشت بھوننے کا آلہ یا آہینی جالی اس کی translation کچھ حیثے کریں گے کہ چھوٹے گوشت کی چامپے جو ہے وہ آہینی جالی یا گوشت بھوننے والے آلے میں رکھنے کے بعد she sat down to open the package وہ package کھولنے کے لیے یا پلندہ کھولنے کے لیے بیٹھ گئی inside the cotton اس ڈبے کے اندر was a push unit push button unit button دبانے والے ایک unit یا آلہ تھا fessened to a small wooden box fessened کا مطلب جڑا ہوا attached fixed a fixed پہوستہ بندہ ہوا wooden box لکڑی کا صندوقچہ یا لکڑی کا ڈبا ڈبے کے اندر ایک push button لکڑی کے ایک چھوٹے سے صندوقچے کے ساتھ لگا تھا a glass dome cover the button dome کا مطلب یہاں پہ جو ہے یہ والٹ ہے arc roof محراب گمبت جیسے آپ مسجدوں کی اوپر گمبت دیکھتے ہو اس طرح کا یہ بنا ہوا تھا بطن ایک گمبت نماز شیشے نے ڈھام پرکھا تھا یا ایک گمبت نماز شیشے نے بطن کو ڈھام پا تھا نورما tried to lift it off نورما نے اسے اٹھانے کی کوشش کی but it was locked in place لیکن یہ جگہ کے ساتھ کیا ہے جی جگہ پر جوڑا ہوا تھا یا جگہ پر مکفل تھا she turned the unit over and saw a folded piece of paper scotch tape to the bottom of the box folded کا مطلب ہے creased overlap wrapped تہکیا ہوا جس کو آپ موڑ کے کہیں پہ چھپکاتے ہیں اس کے حوالے سے اس نے کیا کیا جی اس نے اس چیز کو الٹایا اور اس کے پیندے پر تہکیا ہوا tape کے ساتھ چپسا ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا she pulled it off pulled off جہاں پہ آتا ہے اس کا مطلب ہے peel off کرنا separated کرنا اکھارنا کھینچ کر جدا کرنا اس نے اسے کھینچ لیا Mr. Steven will call on you at 8 pm اب call on you کا مطلب کیا ہے call on کا مطلب کیا ہے کسی کو ملنے جانا تو Mr. Steven ہے یا Steven صاحب جو ہیں رات آٹھ بجے آپ سے ملنے آئیں گے اچھا Norma put the button unit beside her on the couch couch sofa کو کہا جاتا ہے beside کا مطلب near close pass ہی یا ساتھ ہی Norma نے button unit اپنے pass ہی sofa پر رکھ لیا she re-read the type note smiling re-read کا مطلب ہے دوبارہ پڑھنا یہ past کی tense ہے تو اس کو re-read کی جگہ یہ second form ہے re-read پڑھا جائے گا type کا مطلب لکھا ہوا note کا مطلب عبارت smiling کا مطلب ہے مسکراتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے تحریر شدہ پیغام دوبارہ پڑھا یا اس نے مسکراتے ہوئے لکھی ہوئی عبارت کو دوبارہ پڑھا a few moments later چند لمحوں کے بعد moments کا مطلب second یا لمحات کے بعد she went back into the kitchen to make the salad چند لمحے بعد وہ سلاد بنانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی the doorbell rang at eight o'clock دروازے کی گھنٹی آٹھ بجے بجی یعنی جیسے time اوپر mention ہے آٹھ کا تھا eight o'clock کا تو آٹھ بجے جو ہے وہ دروازے کی گھنٹی بجی I'll get it اب I'll get it کا مطلب ایسے تو بنے گا میں دیکھوں گی میں پتا کروں گی لیکن content کے حوالے سے تو ہم اس کو translate کریں گے میں پتا کرتی ہوں یا میں دیکھتی ہوں Norma called from the kitchen Norma نے باورچی خانے سے آواز دی called کا مطلب ہوتا ہے ویسے بلانا یہاں پہ پکارنا یا آواز دینا آرثر was in the living room reading آرثر جس کا husband ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ کہاں پہ تھا وہ جی living room میں تھا اور وہ کیا کر رہا تھا وہ کوئی چیز study کر رہا تھا آرثر living room میں یا دیوان خانے میں یا بیٹھک میں مطالعہ میں مسروف تھا یا مطالعہ کر رہا تھا there was a small man in the hallway hallway کا مطلب ہوتا ہے رہداری جس کو آپ پورج کہہ سکتے ہیں جس کو آپ کوریڈور کہہ سکتے ہیں دیوری کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے رہداری میں ایک چھوٹے قد کا آدمی تھا he removed his hat as Norma opened the door جیسے ہی Norma نے دروازہ کھولا اس نے ٹوپی اتاری یا اس نے اپنا ہیٹ اتار دیا mrs. levis آپ آپ mrs. levis ہیں اس نے پوچھا کہ آپ mrs. levis ہیں mrs. levis آگے کوئس سنمارک ہے he inquired politely اس نے شاہستگی سے پوچھا نرمی سے پوچھا inquiry کا مطلب ہوتا ہے ask کرنا interrogate کرنا دریافت کرنا اس نے نرمی سے دریافت کیا یا اس نے شاہستگی سے دریافت کیا yes ہاں I am mr. steward میں mr. steward ہوں oh yes اچھا ہاں Norma repressed a smile repressed کا مطلب ہوتا ہے suppress کرنا restrain کرنا روکنا control کرنا دبانا check کرنا Norma repressed a smile Norma نے مسکراہت دبائی she was sure now it was a sales pitch اسے یقین تھا کہ اب یہ خرید و فروخت کا معاملہ تھا اب یہ sales pitch جو ہے یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے میں come in کیا میں اندر آ سکتا ہوں mr. asked mr. steward mr. steward نے پوچھا I am rather busy rather کا مطلب تھوڑی سی مصروف ہوں ذرا مصروف ہوں قدر مصروف ہوں Norma said Norma نے جواب دیا don't you want to know what it is آپ جاننا نہیں چاہتی کہ یہ کیا ہے Norma turned back Norma واپس مڑی mr. steward's tone یعنی mr. steward کا جو sound ہے voice ہے لہجہ ہے had been offensive وہ rough ہو گیا تھا unpleasant ہو گیا تھا ناخوشگوار ہو گیا تھا یعنی ناراض کر دینے مالا ہو گیا تھا no نہیں I don't think so مجھے ایسا نہیں لگتا ہے she replied اس نے جواب دیا it could prove very valuable یہ بہت useful ثابت ہو سکتا ہے beneficial ثابت ہو سکتا ہے یہ بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے he told her اس نے اسے بتایا monetarily monetarily کا مطلب ہوتا ہے financially commercially یعنی مالیاتی طور پہ یا مالی طور پہ she challenged اس نے تصدیق چاہی challenged کا مطلب asked verification یا confirmed mr. steward nodded nodded کا مطلب ہوتا ہے ہاں میں سر ہلانا یعنی guestured yes monetarily مالیاتی طور پہ یا مالی طور پہ he said اس نے کہا norma frowned اب frowned کا مطلب ہے ماتھے کے اوپر بل ڈالنا scowled اس سے ہو جانا dislike کرنا disapprove کرنا کسی چیز کو اب اس کے meanings میں آپ لکھ سکتے ہیں norma نے تیوری چڑھا لی نورما نے نورما نے مو بنا لیا یا نورما کا رویہ جو ہے وہ بگڑ گیا she didn't like his attitude attitude کا مطلب ہے behavior رویہ نورما کو sorry she didn't like his attitude اسے اس کا رویہ پسند نہیں آیا what are you trying to sell تم کیا بیچنے کی کوشش کر رہے ہو she asked اس نے پوچھا i'm not selling anything میں کوئی چیز نہیں بیچ رہا ہوں he answered اس نے جواب دیا author came out of the living room author دیوان خانے سے باہر آیا something wrong کچھ گڑ بڑ ہے mr. steward introduced himself mr. steward نے اپنے آپ کو مطارف کروایا oh da اچھا وہ author pointed toward the living room and smiled author نے دیوان خانے کی طرف اشارہ کیا اور مسکر آیا what is this gadget that gadget by the way gadget کا مطلب ہوتا ہے device tool یا machine اس نے کہا کہ ویسے یہ کیا آلہ ہے یہ کیا machine ہے یا یہ کیا چیز ہے it won't take long to explain اسے واضح کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا زیادہ دیر نہیں لگے گی replied جواب دیا mr. steward mr. steward نے جواب دیا may i come in کیا میں اندر آ سکتا ہوں if you are selling something اگر تم کچھ بیچ رہے ہو author said author نے کہا تو mr. steward shook his head شوک کا مطلب ہوتا ہے نا میں سر ہلانا جیسے پہلے nodded word آیا اس کا مطلب ہے ہا میں سر ہلانا اور اس جیسے اسبات میں سر ہلانا اور شوک کا مطلب ہے نفی میں سر ہلانا mr. steward نے نفی میں سر ہلایا i'm not میں نہیں بیچ رہا ہوں author looked at norma author نے norma کی طرف دیکھا up to you جیسے آپ کی مرضی she said اس نے کہا he hesitated hesitated کا مطلب ہے ہچ کے چاہنا وہ ہچ کے چاہا we were delayed reluctant یعنی unwillingness اس نے ظاہر کی well ہاں why not کیوں نہیں he said اس نے کہا they went into the living room and mr. steward sat in norma's chair they went وہ چلے گئے into the living room دیوان خانے میں یا بیٹھک میں اور mr. steward وہ norma کی کرسی پر بیٹھ گیا وہ دیوان خانے میں چلے گئے اور mr. steward norma کی کرسی پر بیٹھ گیا he reached into an inside coat pocket اب اس کا مطلب ہے اس نے اپنے coat کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا and vidrio vidrio کا مطلب ہے نکالنا draw out pull out take out a small sealed envelope sealed کا مطلب closed بند کیا ہوا اس نے اپنے coat کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا بند لفافہ نکالا envelope جو ہے وہ لفافے کو کہا جاتا ہے inside here is a key to bell unit dome inside here اس کے اندر is a key ایک چابی ہے to the bell unit dome اس میں گنٹی کے آلے کے محراب کی چابی ہے he said اس نے کہا he set the envelope on the chair side table set کا مطلب ہوتا ہے put یا placed اس نے لفافہ جو ہے کرسی کے ساتھ والے میز پر رکھ دیا the bell is connected to our office گنٹی ہمارے دفتر کے ساتھ منسلک ہے یا منسلک کی گئی ہے what's it for یا what is it for یہ کس لیے ہے Arthur asked Arthur نے پوچھا if you push the button اگر آپ button دباتے ہو Mr. Stewart told him Mr. Stewart نے اسے بتایا somewhere in the world someone you don't know will die دنیا میں کہیں کہیں someone کوئی ایک you don't know جسے آپ نہیں جانتے مر جائے گا تو Mr. Stewart نے انہیں بتایا کہ دنیا میں کہیں کوئی ایک جسے آپ نہیں جانتے مر جائے گا in return for which جس کے بدلے میں you will receive a payment of 50,000 ڈالر جس کے بدلے میں آپ کو 50,000 ڈالر کی رقم ملے گی نارمہ نارمہ سٹیرڈ سٹیرڈ کا مطلب ہے گیزڈ یا گلیرڈ اس کا مطلب ہے گھورنا سمال مین کا مطلب ہے چھوٹے قد کے آدمی کی طرف نارمہ نے گھورا he was سمائلنگ وہ مسکرا رہا تھا What are you talking about آپ کیا بات کر رہے ہو یا آپ کس بارے میں بات کر رہے ہو آرثر asked him آرثر نے اس سے پوچھا Mr. سٹیورڈ looked surprised Mr. سٹیورڈ جو ہے وہ حیران نظر آیا astonished نظر آیا amazed نظر آیا یا wonder نظر آیا but I have just explained لیکن میں نے وضاحت کر دی ہے he said اس نے کہا Is it a practical joke practical کا مطلب ہوتا ہے عملی جو کا مطلب مزاک کیا یہ ایک عملی مزاک ہے asked آرثر آرثر نے پوچھا not at all بالکل نہیں the offer is completely genuine offer جو ہے وہ مکمل طور پر real ہے true ہے actual ہے authentic ہے offer جو ہے پیش کس جو ہے وہ مکمل طور پر اصلی ہے you aren't making sense you aren't making sense آپ سمجھانے والی بات نہیں کر رہے ہو آپ explainable بات نہیں کر رہے ہو آپ describe بات نہیں کر رہے ہو یا آپ قابل فہم نہیں ہو یا آپ کی بات کی سمجھ نہیں پڑ رہی آرثر نے کہا you expect us to believe آپ کو لگتا ہے ہم یقین کریں گے یا آپ کو امید نہ نورمہ نے مطالبہ کی مسٹر سٹیورڈ looked embarrassed اب embarrassed کا مطلب ہے پریشان ہو کہ وہ بار بار ایک ہی بات بتا جا رہا تھا مسٹر سٹیورڈ پریشان نظر آئے یا شرمندہ نظر آئے I'm afraid, مجھے ڈر ہے I'm not at liberty to tell you that At liberty کا مطلب ہے اجازت ہونا Free ہونا, authorized ہونا, freedom ہونا آزادی ہونا I'm afraid, مجھے ڈر ہے I'm not at liberty to tell you that کہ مجھے آپ کو یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے He said, اس نے کہا However, تاہم I assure you Assure کا مطلب ہے یقین دلاتا ہوں The organization, تنظیم is here of Ka K کی international scope range کی, extent کی, standard کی یا میار کی تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تنظیم تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تنظیم بین الاقوامی سطح کی ہے یا بین الاقوامی میار کی ہے I think you would better leave مجھے لگتا ہے بہتر ہوگا آپ چلے جائیں Author said standing Author نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا Mr. Stewart Rose اب یہ ریز کی second form ہے Rose اٹھا Of course, بالکل and take your button unit with you اور اپنا button کا اعلیٰ اپنے ساتھ لے جاؤ Are you sure کہ آپ کو یقین ہے You wouldn't care to think about it for a day or so کہ آپ کو اس بارے میں ایک دن یا اس سے زیادہ سوچنے کے فکر نہیں ہے Author picked up the button unit and the envelope Author نے button والا اعلیٰ اور لفافہ اٹھایا and thrust them into Mr. Stewart's hands اور انہیں Mr. Stewart کے ہاتھوں میں زبردستی تھما دیا اب یہ thirst جو ہے تھما دینا push shove یا handed over کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز دے دینا He walked into the hall وہ hall میں گیا and pulled open the door اور open forcibly جو ہے زبردستی دروازہ کھولا یا دروازہ کھولا I'll leave my card I'll leave my card کا مطلب ہے میں اپنا card چھوڑ جاؤں گا یہاں پہ آپ لکھیں گے I'll leave my card میں اپنا card چھوڑ دیتا ہوں said Mr. Stewart Mr. Stewart نے کہا He placed it on the table by the door by the door کا مطلب پاس ہی placed کا مطلب put کر دیا رکھ دیا اس نے دروازے کے پاس ہی میز پہ اسے رکھ دیا when he was gone جب وہ چلا گیا Arthur tore it Arthur نے سے پھاڑا tore کا مطلب rib split to your end in half درمیان میں سے and tossed اور اچھال دیا the pieces ٹکڑے onto the table میز کی اوپر جب وہ چلا گیا تو Arthur نے اس Arthur tore it in half Arthur نے اسے درمیان میں سے پھاڑا اور اس کے ٹکڑے table پر یا میز پر اچھال دیے Norma was still sitting on the sofa Norma ابھی بھی sofa پر بیٹھی تھی What do you think it was آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا تھا She asked اس نے پوچھا I don't care to know مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے He answered اس نے جواب دیا She tried to smile but couldn't اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن نہیں ہس سکی یا نہیں مسکران سکی Aren't you curious at all Curious کا مطلب eager inquisitive entrusted دلجسپی ہونا متجسس ہونا کیا آپ ذرا بھی متجسس نہیں ہو No نہیں He shook his head اس نے اپنا سر گیسچر negatively نفی میں ہلایا یا نا میں ہلایا After Arthur had returned to his book جب Arthur واپس اپنی کتاب پر لوٹ گیا Norma went back to the kitchen and finished washing the dishes Norma واپس kitchen میں گئی اور plating دھونے والا کام ختم کیا Why don't you talk about it آپ اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو Norma asked Norma نے پوچھا Arthur's eyes shifted shifted as he brushed his teeth shifted کا مطلب ہے moved گھوم گئی حرکت میں آئی Arthur کی آنکھیں گھومی جب وہ brush کر رہا تھا He looked at her reflection in the bathroom mirror Reflection کا مطلب ہوتا ہے ax یا saia اس نے اس کا ax باتھروم کے شیشے میں دیکھ لیا تھا اس نے اس کا ax باتھروم کے شیشے میں دیکھا Sorry Doesn't it intrigue you کیا یہ آپ کو fascinate نہیں کرتا attract نہیں کرتا interest نہیں کرتا دلچسپی پیدا نہیں کرتا کیا یہ آپ کے لئے دلچسپی پیدا نہیں کرتا کیا یہ آپ کے لئے دلچسپی کا باعث نہیں ہے کیا یہ آپ کو سوچنے پر مجبور نہیں کرتا It offends me Offends کا مطلب annoy کرنا irritate کرنا غصہ دلانا ناراض کرنا یہ مجھے ناراض کرتا ہے آرثر نے جواب دیا I know but میں جانتی ہوں لیکن نورما رول نورما نے لگایا یا گھومایا another curler curler ہوتا ہے جو لڑکی اپنے بالوں میں بال گھنگریالہ کرنے والا آلہ لگاتی ہیں نورما نے اپنے بالوں میں گھنگریالہ کرنے والا ایک اور آلہ لگایا کیا آپ یہ بھی دلچسپی کا باعث نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ عملی مزاق ہے اس نے پوچھا جب وہ کمرے میں گئے تو اس نے پوچھا سکھ کا لفظی مطلب ہوتا ہے بیمار کے لیے یہاں پہ بے ہدہ یا بھدہ اگر ایسا ہے نورمہ اپنی کرسی پر بیٹھی اور ایک لمحے کے بعد کہا ہو سکتا ہے یہ کسی قسم کی نفسیاتی تحقیق ہو سائیکلوجیکل کا مطلب سپیرچول منتل ایموشنل یعنی نفسیاتی اور ریسرز کا مطلب تحقیق آرثر شرگڈ لا پروحی سے اپنے کندے جب ہم اوپر کرتے ہیں تو that is called شرگڈ کندے اوچکانا آرثر نے اپنے کندے اوچکا ہے کھر بھی ہو سکتا ہے maybe some eccentric millionaire is doing this eccentric کا مطلب ہوتا ہے پاگل خپتی سر پھرا mad millionaire لکپتی is doing that it شاید کوئی سر پھرا لکپتی یہ کر رہا ہو maybe ہو سکتا ہے wouldn't you like to know آپ جانا نہیں چاہوگے آرثر نے اپنا سر نفی میں ہلایا کیونکہ یہ غیر اخلاقی ہے انیتھیکل ہے یہ mean ہے اس نے اسے بتایا نورما سلیڈ سلیڈ کا مطلب ہے کھسک جانا سرک جانا سلائیڈ کی سیکن فارم ہے بنید نیچے لہاف یا کمبل اب نورما لہاف کے نیچے سرک گئی یا نورما بستر میں گھس گئی ہاں مجھے لگتا ہے یہ قابل دلچسپی ہے آرثر نے لیمپ یا لائٹ بجھا دیا نورما نے اپنی آنکھیں بند کی پچاس ہزار ڈالرز اس نے سوچا سبہ جب وہ رہائشگاہ سے یا گھر سے باہر آئی نورما سا دا کارڈ ہاف آن ٹیبل نورما نے کارڈ کے ٹکڑے جو ہیں وہ میز پر دیکھے بغیر سوچے سمجھے اس نے انہیں اپنے پرس میں رکھ لیا یا ڈال لیا دراپ کا مطلب گرانا ہوتا یہاں دروازہ مقفل کیا یا صدر دروازہ مقفل کیا اور آرثر کو لفٹ میں جا لیا لفٹ جوائنٹ کا مطلب شامل ہو جانا یا جا لیا جب وہ اپنے کافی کے وقفے پر تھی اس نے کارڈ کے ٹکڑوں کو اپنے پرس سے نکالا اور پھٹے ہوتے ہوتے کنارے کنارے ساتھ رکھا Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card کے اوپر صرف Mr. Stewart کا نام اور پتہ درج تھے یا چھپے ہوئے تھے After lunch دوپہر کے کھانے کے بعد she took the card halves again from her purse again اس نے کارڈ کے ٹکڑے اپنے پرس سے دوبارہ نکالی and scotch tape the edges together or scotch tape شفاف tape سے جوڑا یا شیشہ tape سے جوڑا edges together اور کناروں کو شفاف tape سے جوڑا Why am I doing this میں ایسا کیوں کر رہی ہوں she thought اس نے سوچا just before five پانچ بجے سے ذرہ پہلے she ڈائل the number اس نے number گھمایا یا number ملایا Good afternoon Mr. Stiever Vice said Mr. Stiever Vice سپہر بخیر Mr. Stiever کی آواز سنائی دی یا آواز آئی Norma almost hung up hung up کا مطلب ہے disconnected the phone phone بند کر دینا Norma تقریبا phone رکھنے ہی والی تھی but restrained herself لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا restrained کا مطلب ہے control کر لینا prevented کر چک کر خود کو روک لینا she cleared her throat اس نے اپنا گلہ صاف کیا this is mrs levis میں mrs levis ہوں she said اس نے کہا yes mrs levis ha mrs levis mr stiever sounded pleased mr stiever خوش دکھائی دیا sounded کا مطلب ہے looked آواز آنا happy gratified یا overjoyed کا مطلب خوش i am curious میں inquisitive ہوں میں interested ہوں میں متجسس ہوں that's natural یہ فطرتی ہے mr stiever said mr stiever نے کہا not that i believe a word of what you told us ایسا نہیں کہ میں ایک لفظ پہ بھی یقین کرتی ہوں جیسا آپ نے بتایا oh it's quite authentic یہ بالکل یہ حقیقی ہے قابل ہے اعتبار ہے genuine ہے یا reliable ہے mr stiever answer mr stiever نے جواب دیا well whatever ہاں جو بھی ہو norma swallowed swallowed کا لفظ مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نگل لینا حضم کرنا یہاں پہ accepted unwillingly believed given in یعنی norma نے نا چاہتے ہوئے مان لیا when you said someone in the world would die what did you mean جب آپ نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایک مر جائے گا تو آپ کا اس سے کیا مطلب تھا سو یہاں تک ہم part one اس کو کرتے ہیں اور part two میں باقی جس کے تین pages ہم اس کی translation کریں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں آپ کی جتنی بھی suggestions ہیں جتنی بھی چیزیں آپ اس میں ایڈ کروانا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں تب تک لیے مجھے اجازت دیں اسلام لیکم اللہ حافظ